موسیقی 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 آپ کو ایریا اتنا ملتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی ایک اچھے پلوٹ کی آپ کو لوکیشن مل جاتی ہے کہ پچاس بائی نوے کا پلوٹ ہے تو آپ کو پانچ پانچ فٹ سائیڈ پہ دس فٹ سامنے پندہ فٹ پیچھے چوڑنی ہے ایریا تو آپ کو تقریباً سکسی فائی پرسنٹ ایریا تو ویسے ہی یوزیبل ہے تو آپ نے کنال میں سے ویسے سات مرلے جگہ خالی چوڑنی ہے جتنا یہ پلوٹ ہے سات مرلے کا اتنا آپ نے ایریا خالی چوڑنا تو آر ایک پلوٹ ویسے کارنل پلوٹ بن جاتا ہے اتنی ونٹلیشن آپ گھر میں ملتی ہے اس کی بیک سیڈ بات کریں تو یہ والے جو سنٹر پلوٹ ہے یہ اچھے پلوٹ ہیں پارک فیسنگ بھی ہیں پلس ان کے ساتھ آپ کو اچھی الیویشن بھی ملتی ہے سٹریٹ نمبر فور پہ اگر آجیں میں نے یہ سٹارٹ بلے سٹریٹ کا پتا دیا سٹریٹ ون اور لین ثری اس کے بعد سٹریٹ ٹو کی بات کریں سٹریٹ ٹو سارے لیولڈ ہے اور یہ سٹریٹ ٹو ون جو ون سے لے کے پلوٹ نمبر فائیف ہے یہ دونوں پلوٹ تھوٹسے دیپریشن میں باقی سارے پلوٹ لیولڈ ہیں اور سٹریٹ ٹری بھی تقریباً تمام کی تمام لیولڈ ہے اگر ہم بات کریں سٹریٹ نمبر فور اس سٹریٹ پلوٹ نمبر ون ٹو اچھا جی اب بارہ مرلہ کے پلوٹ کی بات کرتے ہیں تو بارہ مرلہ کے پلوٹ میں آپ کو جو اچھے اپشنز ملتے ہیں وہ آپ کی یہ کارنر پلوٹ سیکنڈ ٹو کارنر اور تھرڈ ٹو کارنر چھوڑ کے نا اس سٹریٹ سے لے کے یہاں تک آپ کے جتنے پلوٹ ہیں تمام کے تمام پلوٹ اچھے ایلیویٹڈ پلوٹ ہیں تو آپ کو آن گراؤنڈ بھی ان کے اچھی زمین ملتی ہے ان میں کوئی ڈپریشن کا انصر موجود نہیں ہے تو ریکمینڈیٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہو بارہ مرلہ کا تو اس سٹریٹ پہ اس لین پہ سوری لین نمبر سیون پہ لازمی چوز کریں اچھا جی بیک سیڈ بات کریں پلوٹ نمبر ون ٹو پلوٹ نمبر تھرٹین کی تو سیم وی سیم گوز فر دس ون اور تھرٹین اور ملتب ٹویل ایلیون ٹویل تھرٹین اور ون ٹو تھری یہ چھوڑ کے سینٹر والے پلوٹ سارے اچھی ایلیویٹڈ پلوٹ ہیں تو ان کو ڈیفنیلی کنسیڈر کریں اس سٹریٹ پہ اگر بات پہ بلوٹ نمبر ون ٹو پلوٹ نمبر ایٹ یہ ایک واحد بلوک ہے اوورسیز پرائیم کا جس میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو یہ والے پلوٹ چوز نہ کریں یہ والے چوز کریں ادرائیز پرائیم کے کسی بلوک سیکٹر دوسری بات کروں تو میں آنکہ بند کر کہتا ہوں کوئی بلوٹ لے لیں گے کوئی سارا پلائیم بلوک ہائٹ پہ ہے تو یہ ایک وائد سیکٹر ہے سیکٹر بی کا جس میں یہ الفاظ یوز کرنے پڑ رہے ہیں کہ اس کو کنسیڈر کریں ادرائیز یہ الفاظ کرنے ہی نہیں پڑتے سٹریٹ نمبر سیونس سٹریٹ نمبر سکس سٹریٹ نمبر فائیو کے اگر بات کریں تو اس سائٹ پہ جو آپ کی ویسٹ اینڈ پہ پلوٹ آتے ہیں اس سائٹ سے یوں ہوں اور میں ڈراؤ کر سکم یہ جو پلوٹ آپ کے بنتے ہیں یہ والے سارے پلوٹ ان سارے پلوٹو کنسیڈر نہ کریں اور یہ والی سائٹو کنسیڈر کریں کیونکہ یہ سارے ایلیویٹڈ سائٹ ہے اور باقی یہ سائٹ ساری اچھی ہے اب یہاں پہ ڈپریشن ہے لیکن یہاں سائٹ نے کوئی پلوٹ نہیں رکھے تو اس کے علاوہ باقی جو پلوٹ ہیں سارے اچھے پلوٹ ہیں اب آج جاتے ہیں جی سات مرلہ کے پلوٹ پہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہاں پہ کسی بھی سٹریٹ پہ جانا چاہیے صرف چند پلوٹ ہیں اس میں اگر آپ کو آپشن ملتا ہے تو آپ جائیں ادروائز آپ پلوٹ یہاں چوز نہ کریں کیونکہ اس کا ایریہ جو آپ گھر بھی بنا لیں گے آپ کو 38 فٹ کی ہائیڈی ملے گی تو آپ کی مشکل سے جو ایلیویشن بنیں گے وہ اس کے جو ہے اس کی بیسمنٹ تک بنیں گی یہاں پلوٹ نا سی بلوک میں اس کی بیسمنٹ تک بنیں گی تو آپ کو کوئی ایلیویشن کے ساتھ یہاں کوئی لوک نہیں ملنے والی جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں ایف بلوک میں کہ ایف بلوک میں پلوٹ لیں ایف بلوک سے آپ کو گولف کورس کا ویو ملتا ہے ایک سیکٹر ایک سیکٹر یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہاں سے آپ کو جو وائد ویو مل سکتا ہے وہ یہ سیل ریور کا مل سکتا ہے سیل ریور کہہ لیں یا نالا کہہ لیں وائد ویو آپ کو یہ بنتا ہے تو یہاں ریکمینڈٹ نہیں ہے اگر آپ کا بیلٹنگ میں نکل آئے تو آپ کی قسمت ہے ورنہ آپ کو یہاں پر سیلیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس میں اگر سیلیکشن کی ضرورت پڑتی ہے آپشن نہیں بچتا کوئی تو پلوٹ نمبر ون سے لے کے پلوٹ نمبر سیون یہاں ایٹ تک یہاں تک آتے ہیں یہاں پلوٹ اچھے ہیں ایلیویٹڈ پلوٹ ہیں مست کنسیڈر دیس پلوٹ نمبر ون ٹو پلوٹ نمبر سیون ایٹ بنتا ہے ایٹ نمبر پلوٹ تک فرنٹ اور بیک سے دونوں سائٹ پہ یہ سٹریٹ چوز کریں اور بیک سائٹ پہ سٹریٹ نمبر جو ساری لین نمبر ٹین بنتی ہے اس لین پہ پلوٹ نمبر ٹونٹی سیون ٹو یہ والے جو پلوٹس بنتے ہیں بلکہ آپ یہ اس طرح کنسیڈر کر لیں یہ اتنا ایریا جو بنتا ہے یہ جو میں باکس ایک دراؤ کرتا چھوٹا تھا یہ جو ایریا آپ کا بنتا ہے اس والے ایریا میں جو بھی پلوٹ آپ کو چوز کرنے آپ ڈیفرنٹی کریں کیونکہ یہاں پہ اس اج کوئی دیپریشن کا انصر موجود نہیں ہے تو آپ کو اس اج کوئی لاؤس کے چانسز یہاں پہ دیپریشن کے چانسز نہیں ہے تو یہ پلوٹ اچھے بنتے ہیں سیم گوز بیک سٹریٹ پلوٹ نمبر لے نمبر پلوٹ نمبر سارے پلوٹ دیپریشن میں اور اس سائٹ پلوٹ نمبر تھرٹین ہے تھوڑا بہتر ہے لیکن وہی بات ہے کہ آدھا پلوٹ دیپریشن میں اور آدھا پلوٹ جو ہے وہ الیویٹیٹ ہے تو اس کو اپنی چوئیس ہے آپ کی اچھا اس سائٹ پہ آتے ہیں اس سٹریٹ میں جو پلوٹ کے میڈ میں آتا ہے اس میں پلوٹ نمبر 13 سے لیکے پلوٹ نمبر 29 ہے اس میں جو ایتھنگ پلوٹ نمبر بنتا ہے آپ کا 21, 22 یہ پلوٹ اچھے ہیں باقی سارے پلوٹ میرا خیال ہے دپریشن میں آتے ہیں ویسے ان پلوٹ سے اچھی بات یہ سارے پلوٹ کورنر کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ سارے پلوٹ فرنٹ بیک اوپن ہے اس کیٹگری کے لحاظ سے آپ کے اچھے پلوٹ بنتے ہیں یہ اوورال سیکٹر بی کہ میں آپ کو میرا خیال ہے اتنی چیزیں ہی ہو سکتی تھی ایکسپلین کریں مالی میں نے کوئی تمام چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں ادھروائیس سیکٹر جس بھی ہے بہت اچھا بلوک ہے اس میں بلوک میں ٹرل چار پارکس ہیں چار پارکس چھوٹے سے سیکٹر میں ہونا بہت بڑی بات ہے ون ٹو ٹری این فور اس کے علاوہ لینئر پارک بھی موجود ہیں اوپن سپیسز بھی موجود ہیں اس سائیڈ بھی اوپن سپیسز موجود ہیں اور اس طرف کے جو میمبرز ہوں گے ان کو یہاں بھی کافی زیادہ اوپن سپیس ملتی ہے سیل ریور کے ساتھ تو آپ کی ونٹلیشن یا اوورال جو بلوک کی بلوک کی بنتی ہے چیزیں ونٹلیشن پورے بلوک کی بنتی ہے وہ کافی اچھی بنتی ہے تو اس لحاظی بلوک اچھا ہے آپ جی گوگل ارت پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس بلوک کے ساتھ ان کی لینڈ کے ساتھ جو پچھلے دنوں میں چینجز آئے ہیں آج کل جو امیجز گوگل ارت پر اپ ڈیٹڈ ہے وہ آپ کی امیجز ہیں نومبر 2021 کی نومبر 2021 میں یہ اریا سارا کچھ یوں دکھائی دیتا تھا ہم میں تھوڑا سب میپ کو اس طرح کر دیتا ہوں اس میں اگر آپ کو کلیر یوں کریں زیادہ بہتر ہے نومبر 2021 میں یہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اگر آپ میں میں بات کریں تو اریا کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اسے پیچھے جائیں جنوری میں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سارا اریا یہ والا پارٹ بھی سارا دیپریشن میں ہے اور یہ والا پارٹ بھی سارا دیپریشن میں ہے کافی مطلب یہ کھائی ہیں یہاں پہ کوئی نورمل بات نہیں ہے اچھی خاصی کھائی ہیں یہ جنوری 2021 کی میج ہے پھر آپ آ جاتے ہیں جی جولائی 2020 میں تب ہی میں جیس کچھ یوں دکھائی دیتی ہیں اس سے پہلے میر 2020 میں تو یہاں پہ کچھ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا بیک پہ کرتے جائیں تو وہ یہاں پہ شروع میں کچھا رستہ ہوتا تھا سمارٹ ہٹی کا انیشل ڈیزمن جنہیں پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم یہاں سے ہوتے ہوئے کچھے رستے سے کیوں گزرتے ہم جاتے تھے اور ہم یہاں سے دریا کے ساتھ سے ہوتے تب یہ بریج نہیں منا تھا لیکن یہ اپرل 2020 میں تو نظر آ رہا ہے 2019 میں دیکھیں تو یہ بریج اگزیسٹ نہیں کرتا تو ہم یہاں سے ہوتے ہوئے سائٹ پہ جاتے تھے ویڈیو کرتے تھے جب انیشل ڈیزمن جب میں 2018-29 میں ویڈیو بناتا تھا 2018-2019 میں تو ہم یہ والا رستہ یوز کرتے تھے تب کوئی اور رستہ موجود نہیں میں صرف سائٹ ویڈیو کرتا ہوں ریگلرلی تو میں دیکھتا ہوں یہ سائٹ پہ کتنے چینجز آیا ہیں میں نے سائٹ کو تب دیکھا ہوا ہے کہ جب یہ سارا ایری ہے اس کو تھوڑا میپ کو مزید ریورس کروں اگر تو آپ 2018 پہ آجیں yes سائٹ یہ ساری کچھ یوں دکھائی دیتی مطلب اس میں کوئی اگزیسٹنس نہیں تھی کسی چیز کی مطلب پوری سائٹ جو تھی وہ اس طرح دکھائی دیتی تھی اور with the passage of time آپ صرف سائٹ کو دیکھیں کہ نوٹس کیجئے گا کہ چینجز کتنے آتے ہیں اوکے 2018 سے آگے سپٹمبر میں آجیں چینجز دیکھ لیں نومبر میں چینجز دیکھ لیں 2019 فیبرری میں چینجز دیکھ لیں پھر آجاتا جی اپرل 29 تب چینجز کی آئے تھے پھر جی نومبر 2019 چینجز آپ کے سامنے ہیں then اپرل 2020 آپ کے سامنے ہیں چینجز می 2020 next is جولائی 2020 پھر آپ کا آجاتا نیکس ٹی میں جاتی ہے 2021 کی میں جاتی ہے جنوری کی تو آپ کو کافیہ تک چیزیں کلیر ہونے شروع ہو گئی اچھا میں 2021 میں چیزیں کچھ یوں دکھائی دیتی ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پہلے جو سمارٹی کی لینڈ ہے 34,224 کنال زمین جو ہے وہ زمین پر ڈیلیور ہو چکی ہے اس کے علاوہ تقریباً 80,000 کنال کے آس پاس لینڈ ایسی ہے جس کو میں پرسنلی وزٹ کر چکا ہوں گوگل ایرز پہ اپ ڈیٹ نہیں ہے یہاں اس بارے میں جب اپ ڈیٹ ہوگی تو میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا 80,000 کنال سمارٹی کی پاس اس وقت ایسی لینڈ ہے جس پہ سمارٹی کی برینڈنگ ہوئی ہے جب آپ موٹر پر سے گزرتے ہیں تو آپ کو پرکیورمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے پراپر یہاں پہ اس ایریا میں سینٹرل کے ایریا میں یہاں آپ کو پراپر تو 3.5 years یہ ایک بہت بڑا میسیف جمپ ہے سمارٹی کے ڈیویلپرز کے لیے کہ انہیں اتنے بڑی ایریا کو اتنے کم ٹائم میں ڈیویلپ کیا میں نے ایک لاس ویڈیو میں اگزیمپل دی تھی جو لینڈ والی ویڈیو بنائی تھی اوورسیز پرائیم کی اوورسیز پرائیم کی اکیلی جو صرف اوورسیز پرائیم کی لینڈ ہے وہ 7,200 کنال ہیں 7,000 کنال ہے 7,000 کنال چکری روڈ پہ آپ نے سال سے ڈیویلپرز میں ڈیلیور کی ہے چکری روڈ پہ جو باقی میں تمام سوزائیٹیز کو ملا لوں نا میں اب سوزائیٹی کا نام بھی آپ کو ہم نے لے دوں خنیال ہوں بلو ورلڈ سٹی مویدہ سٹی جتنی اس روڈ پر سوزائیٹی ہیں اس کے سامنے سوزائیٹی ہیں تو صرف اوورسیز پرائیم کی لینڈ کے برابر لینڈ بنتی ہے چکری روڈ پہ چھوڑ دیں باقی سوزائیٹیز ملا لیں جو اس طرف ائرپورٹ کے ساتھ آتی ہیں سلور سٹی کر لیں جس طرح چھوٹی موڈ سوزائیٹیز ہیں ان سب سوزائیٹیز کی لینڈ اور صرف اس ایڈیا کی لینڈ جو ڈیویلپ ہوئی ہے وہ ایک برابر ہے تو یہ بہت بڑا میسیف جمپ ہے یہ چھوٹی موڈی بات اپلوٹ نہیں ہے کسی جاننے والا کا پلوٹ ہے تو ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو جتنی اس سے ہلپ مل سکے ان کے لئے بہتر ہے اگر آپ کو کیپیٹل سمارٹ ہٹی ہیں لاہور سمارٹ ہٹی میں بکنگ کے حوالے اس کو چمعلمات چاہیئے تو میرا نمبر آپ کے سکرین پر ویلیبل ہے مجھے ویڈسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھے لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ ڈشیر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ آپ کو لماгу もう uyکے بتو بھولت 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 اگر آپ سویڑو واقع بھولت پر بھولت دین موسیقی